جو آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 پڑھی ہے میں نے آئیے اسی آیت کو پہلے پڑھتا ہوں اور بات کو شروع کل نفس زائی قتل موت ہر جاندار کو مرنا ہے ہر انسان کو مرنا ہے ہر حیوان کو مرنا ہے دنیا میں کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کو موت نہ آئے کل نفس زائی قتل موت موت کا کڑوا پیالا تم سب کو تینہ ہے اب ایک سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ جب سب کو مرنا ہے امیر کو بھی مرنا ہے برید کو بھی مرنا ہے ایماندار کو بھی مرنا ہے بھئی ایمان کو بھی مرنا ہے جھوٹے کو بھی مرنا ہے اور سچے کو بھی مرنا ہے اچھے کو بھی مرنا ہے بورے کو بھی مرنا ہے اور اے اخلا ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان جو بہت نیک ہے بہت سچا ہے بہت دیماندار ہے وہ بڑی پریشانیوں کی زندگی گزار رہا ہے وہ بڑی تکلیفوں کی زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس رہنے کو دھنکہ کمرہ بھی نہیں ہے اس کے پاس زندگی کی آسائشیں بھی نہیں ہیں اچھا انسان ہے نیک ہے اللہ والا ہے پریشانی کی زندگی گزار رہا ہے دوسری طرف وہ انسان ہے جو لوگوں کے حق بھی مار رہا ہے جو جھوٹ بھی پول رہا ہے جو حیبت بھی کر رہا ہے جو حرام بھی کھا رہا ہے جو دنیا پر کے قناہوں میں مبتلہ ہے اور وہ اشواران کی زندگی گزار رہا ہے اے اللہ تو تو جشٹس کرنے والا ہے تو تو انساف کرنے والا ہے امیر بھی مر گیا غریب بھی مر گیا نیک بھی مر گیا پورا بھی مر گیا اگر دونوں مر گئے اور دونوں کی زندگی ختم ہو گئی اس اچھے انسان کو اس کی اچھائی کا پھل نہیں ملا اس برے انسان کو اس کی برائی کا بدلہ نہیں ملا تو آئے اللہ تیرا انصاف کہاں گیا تو تو انصاف کرنے والا ہے اچھے انسان کو اس کی اچھائی کا بھی کوئی پھل نہیں ملا برے کو اس کی برائی کی کوئی سدا نہیں ملی آئے اللہ انصاف کہاں گیا تیرا تو اللہ نے اس سوال کا جوال فرمایا ہر جاندار کو مرنا ہے مگر میرے بندوں جب تم مر جاتے ہو جب تم میں موت آجاتی ہے تو یہ مت سمجھو کہ کام ختم ہو گیا اب تمہیں حساب و کتاب نہیں دینا ہے تمہاری اچھائیوں کا تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا تمہاری بڑائیوں کی تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی نہیں نہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دنوں میں تمہارے عمال کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے وہ دن آئے گا جس دن تمہیں پورا پورا بدلہ دینا پڑے گا کتنا بدلہ دینا پڑے گا اب یہاں رکھ کر کے آپ صحیح مسلم کی اس حدیث کو اپنے سامجھ رہی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتُوْا عَدُنَّ الْحُقُوْقَ إِلَىٰ أَحْلِهَا تم نے دنیا میں جن کے حق مارے ہوں گے کل قیامت کے نتنوں کا حق دینا پڑے گا تم نے کسی کا حق مارا کسی کا مال تم نے غصب کر لیا کسی کی چیز کو تم نے لوٹ لیا تو اس کا حق تمہیں دنیا میں اگر تم نہیں دیتے تو آخرت میں دینا پڑے گا حَتَّىٰ يُقَادَ لِشَّاطِلْ جَلْحَائِ مِنَ الشَّاطِلْ قَرْنَا ارے تم تو انسان ہو تم تو انسان ہو اللہ تعالیٰ تو ایک سینگو والی بکری میں اگر بغیر سینگو والی بکری کے اوپر بھی ظلم کی آئے تو اس بغیر سینگو والی بکری کو انسان دیا جائے گا انسان تو ہوگا اللہ تعالیٰ یہ مت سمجھو کہ مر گئے تو کام قتل گئے مرنے کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوئی کُلُّ نَفْسِنْ ذَائِ قَتْلْ بَوْتْ وَإِنَّمَا تُوَفْتَوْنَ عُجُورَكُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر جانتار کو مرنائے اور تمہیں قیامت کے دن اپنے عمل کا پورا پورا حساب دینا ہے اب ایک سوال یہ فیدہ ہو کہ اے اللہ جب کل قیامت کے دن ہمیں انصاف دیا جائے گا تو پھر وہاں کون پاس ہوگا اور کون فیل ہوگا کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا بھئی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بھئی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں